بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْرَسِيلَتَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے پہلی جیس اللہ تعالی کی عظمت و احترام کا دل میں پیدا ہو جانا جس کو تقو اللہ کہا جاتا ہے دوسری جیس ان وسائل کو تلاش کرنا اور حاصل کرنا جو رضاِ الٰہی کا سبب بنتے ہیں یعنی دین و شریعت سے واقفیت حاصل کرنا ہے اور تیسری چیز جب اس کا علم ہو جائے تو اس پر عمل کرنے کی تکلیف اٹھانا اور مشقت برداشت کرنا ہے یہ تین کام کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے زندگی کے مقصد میں پہلی جیس اتقو اللہ اس کو عام فہم انداز میں یہ سمجھنے حق تعالی شانہو کی عظمت و احترام کا حق ادا کرنا اسی میں اس سے ڈرنا بھی داخل ہے اس میں اس پر ایمان لانا بھی داخل ہے اس میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا بھی داخل ہے جتنے حقوق ہیں اللہ تعالی کی اتقو اللہ کا مطلب ہے تحفظ حقوق اللہ اللہ تعالی کے حقوق کا تحفظ کرنا اور اس کا احترام اور اس کی عظمت کو ملحوظ رکھنا یہ جامع ہے تمام تعریفوں کو تو ایک یہ کرنا ہے ہمارے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے ہمارے دل میں اس کی وحدانیت اور اس کی علوہیت اس کی حاکمیت اس کی خالقیت اس کی مالکیت سب چیزیں راسق درجے میں پہچھو دل کی گہرائی میں آ جائے یہ اللہ کے حقوق ہے جو ایک مومن کو ادا کرنے ہیں تو یہ اللہ کا عظمت اللہ کی عظمت ہمارے قلوب میں پیدا ہو جائے وہ کتنے بڑے ہیں کتنے محسن ہیں ہم اس کے کتنے محتاج ہیں وہ ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے یہ چیزوں پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا اس کا حق عظمت اختیار کرنا وابتغو الہی الوسیلہ کا مفہوم ہے اس تک پہنچنے کا راستہ تلاش کرنا ہم تلاش کرتے تو عمریں گزر جاتی نہ تلاش کر پاتے ہیں لیکن اللہ نے خود اسے بتا دیا اپنے نبی کو بھیج کر اپنے حبیب کو مبعوث کر کے ہمارے سامنے پیش کر کے اللہ نے اپنے سے بتا دیا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ بندے کو حق کی خوج کی صلاحیت نہیں ہے اگر میں نہ دوں اللہ کو معلوم ہے اس لئے پاک پروردگار نے ہمیں ڈھونڈنے کا جو حکم دیا تو ہمارے لئے اس کا ڈھونڈنا آسان کر کے حکم دیا اب کیا وسیلہ ہے وسیلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دین لے کے آئے ہیں وہ جو زندگی لے کے آئے ہیں علما و عملا وہ زندگی یہی ہے وسیلہ خدا تک پہنچنے کا وابتغو الیہ الوسیلہ تو علم حاصل کرو پہلے ایمان لاؤ پھر علم حاصل کرو پھر عمل کرو و جاہدو فی سبیلہ عمل کرو ہمارے مشایخ بیعت کرتے وقت میں خطبہ بیعت کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں عام طور سے لوگوں کے ذہر میں یہ آ جا کہ وسیلے سے مراد کسی کو پیر بنانا ہے یہ آ گیا لیکن یہ نہیں ہے وہ تو دین کے خلاصے کے طور پر یہ آیت پڑھتے ہیں تاکہ بیعت ہونے والا معاہدہ کرنے والا ارادہ کرنے والا اس کو صحیح بات معلوم ہو جائے کہ یہ رستہ طے کیسے ہوگا ایمان درست ہو ایمان باللہ دوسرے دین کا بقدر ضرورت علم حاصل ہو تیسرے عمل کیا جائے ایمان لائیں تو کافی نہیں علم حاصل کر لیں تو کافی نہیں عمل بھی کریں تو میں اس کو عام فہم انداز میں آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے اس طرح بتا رہا ہوں کہ اے ایمان والو اللہ تعالی کی تعظیم و احترام کا حق ادا کرو اور اس تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے اس کا علم حاصل کرو یعنی شریعت و سنت کا علم حاصل کرو اور پھر عمل بھی کرو چاہے کتنی تکلیف پیش آئے تکلیف گوارہ کرو اور عمل کرو لعل لکم تفلحون کامیاب ہو جاؤ گا تین باتیں ہیں مختصر سی ہیں تین باتیں یاد رکھنا تین باتوں میں اپنے کو پرکھتے رہنا کہ میں اس میں کم تو نہیں ہوں کمزور تو نہیں ہوں اس پر پرکھتے رہنا اور تینوں چیزوں کا لحاظ رکھنا آخری سانس تک ایک مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی کامل ہو جائے اس سے محبت بھی ہو اس پر ایمان بھی ہو اور علم بھی پورا آ جائے سب معلومات دین کی ہو جائیں اور عمل بھی ماشاءاللہ کرتا ہے جو جو معلومات ہیں اس کے اوپر عمل بھی کرتا ہے تب تو مقصد حاصل ہو گیا لیکن اگر یہاں یہ سمجھ لیا کہ مقصد حاصل ہو گیا تو بے فکر ہو جائے گا تو پھر انہی مقاصد میں نیچے آ جائے گا اس لئے آخری سانس تک یہ سمجھنا کہ تینوں باتیں مجھے حاصل ہو گئیں سب سے بڑا دھوکہ ہے اور جس کو یہ دھوکہ لگ گیا وہ رستے سے بھٹک جاتا ہے اور وہی گمراہ ہو جاتا ہے اس لئے بھائی تین باتوں کو ذہن میں محفوظ کرو ملحوظ رکھو روزانہ پرکتے رو اللہ تعالیٰ کی تعظیم و احترام میں کوئی کوتاہی تو نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ کے کسی معمولی حکم کو چھوڑ دینا بھی اس کی عزت میں کمی اس کے احترام میں کمی اس لئے روز اس پر نظر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم و احترام میں کوئی ہم سے کمی تو نہیں ہو رہی دوسرے یہ کہ علم سے کبھی مستغنی نہیں ہونا اور عوام الناس کے لئے علم بڑھاتے رہنے کے واسطے علماء کی سحبت اختیار کرو اپنے اپنے علاقوں میں جو بھی عالم ہے تھوڑی دیر روزانہ دس بیس منٹ روزانہ نہ سہیں چھٹی کے دن ایک گھنٹا آدھا گھنٹا ہفتہ بھر آپ کو جو جو باتیں کھٹکیں آپ کے جیب میں چھوٹی سی ڈائری رہنا چاہیے ہر سالک کے جیب میں رہنا چاہیے اور قلم بھی رہنا چاہیے سستے مہنگے سے مطلب نہیں مگر ہونا چاہیے جو بات جب بھی کھٹکے اور محسوس ہو کہ اس سلسلے میں مجھے پورا علم نہیں ہے اسے نوٹ کر لینا کہ یہ بات معلوم کرنا ہے مجھے یہ بات پوچھنی ہے اسے نوٹ کر لینا جو نیا مسئلہ پیش آ گیا پہلے سے ہمیں علم نہیں نوٹ کر لینا اور ہر ہفتہ آدھے گھنٹے کے لیے کسی بھی عالم سے ملاقات کرنا بہتر ہے کہ کسی ایک عالم کو منتخب کر لے کیونکہ بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ اس سوال کی ان کو کوئی خاص ضرورت تو نہیں رہتی لیکن جس سے ملتے اس سے پوچھتے ہیں اس سے مل کے اس سے پوچھتے ہیں اس سے مل کے اس سے پوچھتے ہیں ہر ایک ذرا ڈیفرنٹ بتاتا ہے جواب تو کنفیوز ہو جاتے ہیں پھر علماء سے بدگمان ہو جاتے ہیں یہ طریقہ ہی آپ کا غلط ہے آپ کسی ایک سے پوچھو کم از کم اتنا ہو کہ ایک سوال کئی لوگوں سے مت پوچھو کئی اہم مسائل ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ پوچھیں جواب دینے کے بعد بولتے ہیں وہ مولانا ایسا بول رہے تھے تو جب ان سے پوچھا تھا تو یہاں کیوں آیا بھائی اس ہی پہ عمل کر لینا چاہیے تھے صحیح غلط اللہ جانے ہو جانے آپ کو پوچھنا تھا آپ پوچھیں آپ کو عمل کر لینا چاہیے تھا پھر اور ایک سے کیوں پوچھ رہے ہو پھر اور ایک سے کیوں پوچھ رہے ہو یہ ہی تمہارے دال میں کالا ہے کہ کہیں سے اپنے مطلب کا نکل جائے جواب تو اس پہ عمل کر لینا دین کہاں تمہیں پسند ہے دین پسند ہے ایک عالم صاحب سے پوچھا انہوں نے بتایا عمل کر لیا یہ ہوتا ہے ہاں البتہ کبھی آدمی کو جواب سے اتمنان نہیں ہوتا تو وہ اور بڑے عالم سے تحقیق کر کے اتمنان کر لے یہ الگ بات ہے یہ نہیں ایسا صحابہ اکرام میں بھی ہوتا تھا ایک صحابی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نے یوں فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ اللہ عبداللہ ابن مسعود پر رحم فرمائے کبھی ملاقات ہو تو یہ کہہ دینا کہ میں نے ایسا جواب دیا ہے بس ان سے کہہ دینا پھر وہ جو فرمائے اس پہ عمل کر لینا یہ نہیں تو بتانے والوں میں بھی اتنی وسط تھی یہ اتمنان تھا کہ وہ بھی غلط نہیں بولیں گے لیکن میں اپنے علم کے مطابق یہی صحیح جواب دے رہا ہوں تو ان کے سامنے رکھ تو دیو پھر وہ کیا کہیں دیو اس پہ عمل کر لیو بڑے آدمی یہ چھوٹے تھے عمر میں وہ بڑے تھے پھر صحابہ کی شان یہ تھی کہ اگر ان کے سامنے کسی جونئر صحابی کی بات آتی اور کرتے اور انہیں وہ زیادہ صحیح معلوم ہوتی تو کوئی تکلف نہیں کرتے تھے بھائے انہوں نے صحیح کہا ہے اسی پہ عمل کر لیو یہ کہہ دیتے تھے تکلف کچھ نہیں ہوتا تھا کیونکہ سب لوگ اللہ کے دین کے امین تھے ڈرتے رہتے تھے کہ ہم سے خیانت نہ ہو جائے ہماری وجہ سے کوئی غلط رستے پہ نہ چلا جائے ڈرتے رہتے تھے بہرحال آج بھی علماء ہیں اور ما شاء اللہ رہنمائی کرتے ہیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں آپ روز نہیں مل سکتے کوئی بات نہیں اپنے پاس محفوظ رکھ لیا کرو سوالات دماغ پہ بھروسہ مت کرو ہمیں جب ملوں گا تو پوچھ لوں گا بس تو دماغ میں کہاں رہتی ہیں باتیں دماغ اس زمانے میں یک سو نہیں ہے دماغ میں دس سویاں ٹھوسے بے ہیں تو کہاں سے وہ یک سو رہے گا سمجھے تو اس لیے یہ سمجھ نہ کہ میں ذہن میں ہیں نہ پوچھ لوں گا ہو سکتا ہے بھئی جس وقت آپ کی ملاقات ہوئی اس وقت یاد نہیں آیا تو یہ ہفتہ نکل گیا تو کیا فائدہ ہے اس لیے آدمی کو چاہیے محفوظ کر لے بات لکھ لے علم شکار ہے اور لکھ لینا اس کا پنجرہ ہے جال ہے او جال میں ہے اس کو بھنسا لینا چاہیے جال میں نہیں بھنسا تو پھر نکل جائے گا اس لیے لکھ لینا چاہیے جونسی زبان آتی ہو بھائی تلگو آتی تلگو میں لکھ لو مراتھی آتی مراتھی میں لکھ لو اردو آتی اردم لکھ لو انگلیش آتی انگلیش میں لکھ لو کیا اپنے یاد داشت کے لکھ لینا ہے کہ یہ بات مجھے پوچھنا ہے یہ بات معلوم کرنا ہے حکیم الامت حضرت تھانویر رحمت اللہ علیہ نے چالیس نصیحتیں ہر مسلمان کے لیے کی ہر مسلمان یہ چالیس باتیں جو سیکڑوں آیتوں اور حدیثوں کا خلاصہ ہے آپ میں سے جو پرانے لوگ ہیں ان کے پاس وہ کتاب بھی ہوگی جو میں نے اس کی تشریح میں لکھی چالیس نصیحتیں پرانوں کے پاس تو ہے یہ چالیس نصیحتوں میں سے نمبر ایک کیا ہے ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرے خواہ کتاب پڑھ کر یا عالموں سے پوچھ پوچھ کر دو رستے ہیں ایک یہ ہے کہ وقیدہ علم حاصل کرے علماء کے سامنے کتابیں پڑھے دوسرا رستہ یہ ہے پوچھ لیا کرے صحابہ تو پوچھ پوچھ کر یہ عالم ملے کوئی کتاب تو نہیں پڑی انہوں نے یہ فطری راستہ ہے پوچھ پوچھ کر اپنا علم بڑھاتے رہنا پوچھ پوچھ کر اپنی جہالت کو دور کرتے رہنا تو یہ علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہا یہ ہے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈو تو کیسے پہنچیں گے وہ دین کے علم میں ہیں وہ معلوم ہوگا تو وسیلہ ہمیں ملے گا اب اس کے بعد تیسرا نمبر ہوتا ہے جاہیدو فی سبیلی بس اب علم حاصل ہو گیا معتبر عالم سے معتبر کتاب سے علم حاصل ہو گیا تو مجاہدہ کرو یہاں آکے اکثر لوگ اٹک جاتے ہیں صاحب اچھی اچھی معلومات ہے مگر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں یہ بری بات ہے معلوم ہے اور خوب اچھی طرح معلوم ہے پر اس بری بات سے بچنے کے لئے تیار نہیں یہ اچھی بات ہے معلوم ہے دلائل سے معلوم ہے دل مطمئن ہے مگر اس پہ عمل کرنے میں مجاہدہ ہے تو کرنے کو تیار نہیں تو بھئی کیسے کام چلے گا اس لئے تینوں چیزیں کرنی ہیں عقائد کا درست ہونا علم کا صحیح ہونا عمل کا مضبوط ہونا آگے فلاح ہے کامیاب لعلکم تفلحون کامیاب ہے اس لئے تین باتوں پر نظر رکھنے یہ تین باتیں سیکھنے ان تین باتوں کا استحضار پیدا کرنے کے لئے آپ کا یہاں پر آنا ہے یہ آنا جانا کوئی چیز بھی نہیں ہے بہت لوگ ہیدر آباد آتے ہیں چار ملائر دیکھ کے جاتے ہیں گول کنڈا دیکھنے آتے ہیں بہت سے لوگ ہیدر آباد میں شاپنگ کرنے آتے ہیں بہت سے لوگوں کا آنا جانا ہے وہ اپنے کاروبار کا مال لینے آتے ہیں لے کے جاتے ہیں اپنے کاروبار دکانے کرتے ہیں بہت سے لوگ آئیزہ اور رشتہ داروں سے ملاقات کے لئے آتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آپ بھی آتے ہیں جاتے ہیں مقصد کیا ہے اگر مقصد مستحضر نہیں ہوگا تو پھر یہ آنا جانا ہی رہ جائے گا اور آنا جانا کوئی چیز نہیں ہے پیسہ خراب ہو رہا ہے ٹائم خراب ہو رہا ہے اگر آنا جانا کوئی چیز ہے تو آنے جانے میں پیسہ جا رہا ہے ٹائم جا رہا ہے پیسہ بھی اللہ کی نعمت ہے عمر بھی اللہ کی نعمت ہے اور حساب بھی ہوگا قیامت میں تو کہاں جا رہا ہے اگر ایک مقصد کے لئے یہ آنا جانا ہے تو یہ جو پیسہ ہے یہ بھی قیامت میں حسانات کے پڑھلے میں رکھا جائے گا اور یہ جو ٹائم ہے آپ کا یہ ٹائم بھی قیامت میں نیتیوں کے پڑھلے میں رکھا جائے گا اگر مقصد متعین ہے مقصد کیا ہونا چاہیے یہ تین باتوں کا استغذار ان تین باتوں کی عملی مشق یہ ہے اور آپ پھر جائزہ بھی لیں کہ فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اس کا آپ جائزہ بھی لیتے رہیں آپ جو ہے ٹیلی فون کا بل بھرتے ہیں یا ری چارج کرتے ہیں اور کمپنی سرویس نہیں دے رہی ہے تو آپ کو فکر ہوتی ہے آپ شکایت اندراج کراتے ہیں کہ سرویس صحیح نہیں چل لیے مجھے بہت دشواری ہو رہی ہے یہ نہیں آپ کرنٹ کا بل بنتے ہیں بار بار بجلی جا رہی ہے آپ شکوا کرتے ہیں ایک دو لوگوں سے نہیں سمجھتے تو گروب لے جا کے احتجاج کرتے ہیں کہ صاحب ہم بل دے رہے ہیں فگٹ میں نہیں لے رہے ہیں کیوں نہیں وقت پہ سپلائی ہو رہی ہے یہ نہیں تو آپ اپنی چیز خرج کر کے اس کے بدل کو تلاش کرتے ہیں اور اس کے بدل کے بارے میں کوئی نقصان گوارہ کرنا نہیں چاہتے ہیں تو بھائی پیسہ خرج کر رہے ہو ٹائم لگا رہے ہو زندگی کی سب سے قیمتی دو دولتیں سب سے قیمتی دولت عمر ہے وقت ہے وہ لگا اور اس کے بعد سب سے قیمتی دولت ایسا ہے مال ہے وہ لگ رہے یہ بھی لگ رہے یہ بھی لگ رہے سب سے قیمتی دولتیں خرج ہو رہی ہیں معاوضہ کیا ہے بھائی بدلے میں کیا ملا اگر بدلے میں ایمان بن رہا یقین بن رہا تب تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر غور کرنے کی چیز ہے کہ اتنا بڑا سرمایہ لگا کر پایا کیا حضرت مسلح الامت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ حضرت تھانوی کے آجم خلفہ میں سے تھے بہت بڑے بزرگ آدمی تھے بڑے زبردست مسلح تھے اگر آپ لوگ ان کی مجلس میں ان کی خانقہ میں رہنے کی ایک جھلک بھی سن لوگے تو روح کام جائے گی نہیں جو نظر اور جو نگرانی جیل میں قید خانے میں قیدیوں کی بھی نہیں کرتا ہوگا جیلر حضرت کی نظر آنے والوں کے اوپر اتنی کڑی تھی اتنی سخت جیلرہ بڑے بڑے لوگوں کو سزا تک مل جاتی تھی بھری محفل میں دو چار رکھ بھی دیتے تھے حضرت یہ نہیں یہ بھی ہوتا تھا مگر مخلصین گوارہ کرتے تھے اس کو آتے تھے یا نہیں حضرت ہمارے حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمہ اللہ کے والد تھے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمت اللہ علیہ اکابر علماء ہند میں سے تھی بڑی شان کے آدمی تھے علم و عمل کے اعتبار سے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے ہی وابستہ تھی تعلیم و تربیت حضرت سے لے رہے تھے حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی تھے لیکن وہ تو چلے گئے تقسیم میں پاکستان تو ان کے بعد یہاں ہندوستان میں حضرت مسلح الامت سے وابستہ خطوں کتابت کرتے تھے جا کے رہتے تھے خانقامیں وقت نکال کے جا کان جنوب سے سفر کر کے شمال جانا اس زمانے کی سفر اب تو ہوئی جاز میں آسانی سے جا سکتے ہیں اس زمانے کی ٹرینیں جو دلی تک تین ساڑھے تین چار دن میں پہنچاتی تھے اس میں جاتے تھے گئے رہتے تھے حضرت کے پاس تو ان کے بھائی حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے خود ایک مرتبہ سنا کہ ایک دن حضرت اوپر چلے گئے اوپر رہتے تھے بالا خانے میں اور مہمانوں میں سے حضرت مفتی صاحب کو بلایا کہ اوپر آؤ تو وہ اوپر گئے تو حضرت بہت دیر ہو گئی واپس نہیں آئی معمول یہ تھا کہ بالا خانے میں بلاتے نہیں تھے کسی کو کبھی گبار کسی کو طلب کرتے تھے گئے تو یہ لوگ انتظار کرتے رہے دونوں بھائی ساتھ میں تھے حضرت مفتی رسار احمد صاحب بھی اور یہ بھی تینوں مل کے گئے تھے دونوں انتظار میرے بہت دیر ہو گئی کیا بات ہے بھئی آئے نہیں تو مولانا فرما رہے تھے کہ ہم لوگ ذرا سا دو چار سڑھیاں چڑھ کے جھانک کے تو دیکھیں اتنی دیر کیوں ہو گئی کیا ہو گیا تو تھوڑا سا گئے تو فرماتے ہیں کہ یہ منظر نظر آیا کہ حضرت مسلح الامت رحمت اللہ حضرت مفتی صاحب کا گریبان پکڑ کر دیوار میں ٹھونس کے دوسرے ہاتھ سے پٹائی کر رہے ہیں تو وہ شان بھی تھی حضرت کی حضرت مسلح الامت رحمت اللہ عالی کی یہ نہیں اور پھر مجلس میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھتے تھے ایک بڑے تاجیر کبھمبئی سے آئے ہوئے تھے ان کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے زندگیوں کو تو خراب کر ہی لیا ہے اب میری خانقہ برباد کرنا چاہتے ہو فوری اپنا بستر لے کے نکلو یہاں سے جاؤ مجھے نظر نہیں آنا چاہیے تو وہ بچارہ بستر لے گئے نکل گیا وہاں سے کوئی بات تھی جو ان کو نظر آئی تھی بس اتنا کہا تم لوگوں نے اپنی زندگیاں تو برباد کر لی ہیں اب میری خانقہ بھی برباد کرنے آئے ہو یہاں پر نکلو یہاں سے بڑا تاجیر تھا بمبئی تو جانے ہی پڑا اس لیے کہ وہاں تو حکم حاکم تھا بیاغ لے کے گئے تو ایک صاحب سے کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ ان کو بستی میں ہی مت رہنے دوں کہیں اور جا کے نہ ٹھہر جائیں اسٹیشن تک دیکھتے رہو جب تک گاڑی نہ چھٹ جائے نگرانی کرتے رہو ایک آدمی کو پیچھے سے بھیجا جب وہ گاڑی نکل گئی الہباد سے تب واپس آکے انہوں نے کہا کہ حضرت چلے گئے کوئی چیز تھی کوئی نظر تھی جو سمجھتی تھی جو دیکھتی تھی اکتقو فراست المؤمن لیکن بعد میں اہلاللہ نے نرمی کا رویہ اختیار کی ورنہ صحیح طریقہ تو یہی ہے ٹھکانے لگانے کا نفس کو نفس کو ٹھکانے ایسے ہی لگایا جاتا ہے جنہیں حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ جو گوشت ہڈی سے متصل ہوتا ہے مزیدار ہوتا ہے اور جو سخت کڑے پیر کی صحبت میں رہتا ہے جو کچھ نہیں بخشتا تو وہی کامیاب بنتا ہے کامل بنتا ہے اب اہلاللہ نے بھئی لوگوں میں اتنی ہمت نہیں ہے لوگوں میں اتنی قدر نہیں ہے لوگوں کا حوصلہ پست ہو گیا ہے تو خود ہی بھگتتے رہو بدنوانیوں کو مریدین کی غلطیوں کو دیکھو حضرت کیسے ٹوک رہے تھے ابھی آپ تعلیم الدین میں آداب دیکھ رہی تھی اس کو ٹوکا اس کو ٹوکا تم کون بولنے والے میرے مہوں میں زبان نہیں ہے آپ کو کیا ضرورت ہے آپ سیکھنے آئے ہو کہ دوسروں کو سکھانے کے لئے آئے ہو یہاں کیوں کرتے ہو یہ سب اس کو ٹوکا اس کو ٹوکا اس کو بتایا سب کے دماغ ٹھکانے رکھتے تھے ہر آدمی کچھ کرنے سے پہلے کچھ کہنے سے پہلے سوچتا تھا کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے سوچ سمجھ کے بولو بھائی سوچ سمجھ کے رہو ایسے ہوتا تھا ٹھکانے لگتے تھے لینے ایسا ہوتا تھا تو حضرت مسلح الامت رحمت اللہ علیہ نے ایک دن حضرت مولانا یوسف صاحب بستویر رحمت اللہ لیتی ایک کاندلوی ہے بڑے عالم دین ایک بستویر وہ بھی بہت بڑے عالم تھے حضرت محی السنہ کے خلیفہ تھے ابتدان نوجوانی میں حضرت مسلح الامت کی خانقہ میں تربیت پا رہے تھے تو بھری مجلس میں کھڑا کر کے کہا مولی یوسف کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو کہا یہاں پر کب سے رہ رہے ہو حضرت ایک سال سے رہ رہے ہو تو کیا مل رہا ہے کیوں رہتے ہو کیوں زندگی برباد کر رہے ہو کیا پا رہے ہو یہاں رہ کر تو ایک دو جواب نہیں دے پائی تھے ان کو نکال باہر کیا رہے ہو مولانا نے ایک بات کی مولانا یہاں تشریف لاتے تھے انہوں نے خود فرمایا جب مجھ سے سوال ہوا تو میں نے کہا کہ حضرت ایمان بن رہا ہے یقین مل رہا ہے تو کہا کچھ ہو رہا ہے تو بیٹھو یہ تھا استحضار کہ کیا مل رہا ہے کچھ پتا ہے آنا جانا ہے خلی یا کچھ با رہے ہیں یا کھو رہے ہیں زندگی تو شعور کا نام ہے چوکنہ رہنے کا نام اپنے نفس سے ہر وقت چوکنہ رہ آرسل سے جتہ چوکنہ ہے اس سے سو گناہ زیادہ اپنے نفس سے چوکن نہ رہ اس کی بدماشیاں تو ان لوگوں سے بھی زیادہ ہے ان کو بھی تو ان کا نفس برباد کر رہا ہے سب نفس سے بدماشیاں سیکھ رہے ہیں ہمارے پاس بھی وہی نفس ہے تو ڈرنا تو سب سے زیادہ اس سے چاہیے تو اس لئے بھائی آوک جاوک نہ کرو اور کچھ تجربہ کرنے کے لئے بھی مت آو ایک مرتبہ آدمی جا سکتا ہے کہ مجھے نفع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نہیں جانا چاہیے اور جو جاتا ہے اسے مقصد متعین کرنا چاہیے اور مقصد مل رہا ہے بہت اچھا تو اسے جاننا چاہیے کہ وقت کا بھی اللہ حساب لیں اور پیسے کا بھی اللہ حساب لیں یہ جاننا چاہیے کیا حساب دیں گے اللہ کو حساب دینا آسان کام ہے تو بھئی نیتوں کو درست کرو یا آیت شریفہ میں نے اسی لئے پڑھی آپ کے سامنے تاکہ آپ کا مقصد معلوم ہو جائے اور تین باتیں میں نے بتا دی آپ کو یہ تین باتیں ہی حاصل ہے پوری زندگی کی فکروں کا اور یہاں آنے جانے کا بھی یہی حاصل ہے یہ تو کچھ بنیادی بات تھی جو ہر مرتبہ چونکے نئے بھی ہوتے ہیں پرانے بھی ہوتے ہیں نئے وں کو تو بتانا پرانے بھی عبادت کو عادت بنا لیتے اسلام چاہتا ہے کہ عادت کو عبادت بناؤ اسی لئے ہر نماز کو نیت کرائی جاتی ہے تاکہ کہ وہ عادت نہ بن جائے عبادت عبادت ہی رہے تو اسلام چاہتا ہے عادت کو عبادت بنائے ہم لوگ کیا کرتے ہیں عبادت کو عادت بنا عبادت